سرچ انجن بسیکلی ایک انجن ہے جیسے گوگل ہے یاہو ہے جس کے اوپر آپ کچھ سرچ کرتے ہو اب یہ سرچ انجن کیسے کام کرتا ہے ہم اس میں ٹاپ پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں ہمارے اندر کیا کیا پروبلمز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم زیرو پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم کچھ لائی اگزمپلز بھی دیکھیں گے ہم کچھ ویب سائٹ کی پروگریس بھی چک کریں گے کہ ان کے اندر کیا کیا پروبلمز ہیں اس کی ٹائپز کیا ہوتی ہیں کسی بھی اگر ہم نے خود کو بھی رینک کرنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمارے لئے کیا چیز بسٹ ہونے والے لئے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسی شارٹ سیشن کے اندر ہی کور کریں گے تو جہاں جہاں آپ لوگوں کو پروبلم ہوگی آپ اس سے ریلیٹڈ وہ چیزیں اپنے پاس لکھ لیں گے تاکہ آپ کو نسٹ کوئی بھی پروبلم ہو یہ سیشن بھی آپ کو رکارڈٹ مل جائے گا اور اس سے پیچھے والے جو میرے اسیو کے سیشن تھے وہ بھی مل جائیں گے اس کے بعد ہم نیکس جو لیول ہوگا ہمارا اس کے اوپر ہم اسیو ٹول کے اوپر جائیں گے کہ کون کون سے ٹولز ہم یوز کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس پوری سکل کے اندر آپ کا کچھ بھی نہ لگے آپ کا ایکر بھی نہ لگے اور آپ اس سے اچھی ارننگ کر سکتے ہو میں ارننگ پائنٹ آف یو سے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ارننگ پائنٹ آف یو سے اسیو کہاں یہ ہے وہڈٹ ٹول کل ٹول پ پائیف کے اندر یہ سکل آتی ہے دنیا کی ٹول پائف سکل کے اندر یہ سکل آتی ہے اور ارننگ پائنٹ آف یو سے بتاؤں تو میں ایک منتھ کی اگر بات کروں کہ میں نے اس ایک منتھ کے اندر اسیو سے سب سے زیادہ کتنا ان کیا تو وہ ای ٹھنگ سے سیوے ایٹ لاکھ اچھا سات سے آٹھ لاکھ رپیہ پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں میں پیکی آر کی تو سات سے آٹھ لاکھ ایسی او کے اندر میں نے ایک منت کا پرسنل ہی کمایا تھا جو آئے سے تقریباً چار پائنس پر پہل پہلے کی بات ہے آج ایسی او کے اوپر اگر آپ کو اچھے پروجیکٹس ملتے ہیں اچھے کلائنٹس ملتے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ ہر بندہ دس سے بیس لاکھ کے اندر ارننگ کر سکتا ہے جو کہ تقریباً دس ہزار ڈالر بنتا ہے اور اس کا ایسٹیمیٹ جو فائیور کے اوپر ایوریج ہمارا چل رہا ہے اس کل کے اوپر جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارا فائیور کے اوپر چل رہا ہے تو وہ بھی تقریباً پوائنسو ڈالر چھ سو ڈالر سات سو ڈالر اسی طرح کے حساب سے چل رہا ہے اور ہم جو گیگز بنائیں گے اپنا جو پروفائل کریں گے اس میں ہم اپنا ریٹ ہنڈر ڈالر سے سٹارٹ کریں گے اور سو ڈالر سے ہم ایسٹیو سٹارٹ کریں گے اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو سٹارٹ کریں گے کمپلیٹ ایسٹیو پانچ سو ڈالر سے کم ہم کسی کو نہیں دینے والے اس کے پارٹس کیا ہوتی ہیں جیسے آن پیج ہے آف پیج ہے ٹکنیکل ایشوز ہیں اس کے یا آپ خالی کیوارڈ ریسارچ کر کے دے رہے ہو کسی کو یا اس طرح کی چیزیں وہ میں آپ لوگوں کو سکرین شیئر کر کے لائف دکھاتا بھی ہوں کہ اس کی سیچویشن کیا چل رہی ہے تو ہم نے جو اپنے ریٹس رکھ رہے ہیں وہ پارٹس کے اس ہنڈر ڈالر رکھیں گے اور جو ہمارے کنڈی کیم آف رکھے گے اور جو ہماری کمپلیٹ ایسٹیو ہوگی اس کو ہم پانچ سو ڈالر کے قریب رکھیں گے بہت ایزی ہے بچوں والی چیز ہے بہت آسان ہے اگر آپ نے اپنا بس ٹائپ مجھے دے دیا سکون سے ایک جگہ بیٹھ کے مجھے سن لیا تو آپ ایس سی او کی بیتاج بادشاہ بن جاؤ گے میں نے کبھی اپنے کسی کلوز پرسن کو بھی اس طرح سے میں نہیں سکھا رہا ہوتا میں بہت آسان رفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے اس کو سمجھیں گے بھی سب سے پہلے میں سکرین شیئر کر لیتا ہوں جی کسی کا کوئی question ہے question ہوا بھی تو last پر پوچھئے گا اگر تھوڑا سا ہم اس کے backhand پر جائیں تو digital marketing جو کی آپ سب کو تقریباً پتا ہوگا تو مجھے کچھ بھی زیادہ مزید بتانے کی ضرورت نہیں اگر ہے تو بول دیں میں آپ لوگ کو تھوڑا سا concept اس کا بھی دے دوں گا تو ہے ضرورت یا سب کو پتا ہے تھوڑا سا overview دیں okay so basically digital marketing جو ہے وہ ہماری through mobile pc اور internet یعنی کہ ہم internet کے through اس term جتنی بھی marketing کر رہے ہیں چاہے وہ facebook instagram ادھر ادھر فلاں 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 سب کچھ digital marketing کے اندر ہی آتا ہے okay so اس کے کچھ factors ہیں وہ factors کیا ہیں reach target price اور ROI ٹھیک ہے یہ میں بتاتا ہوں گا کہ return over investment کیا ہوتا ہے اچھا اس کو میں دیپ لیت برا ست دیکھ لے پہلی باگ ہم یہ سمجھ گئے کہ mobile pc internet کے through ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری marketing ہے digital marketing اب یہاں پہ دیکھو کہ ہمارے پاس ایک اور option بھی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے کہ newspaper کے through کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ advertise کرتے تھے ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں پلاٹ بیچ رہے ہوتے ہیں کچھ رشتہ ڈون رہے ہوتے ہیں اب اس کے اندر ہوتا کیا تھا اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ ایک newspaper لے لو تو وہ maximum کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے ڈیلی جو پرانے بڈے یا جو ٹیکسیوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہوں گے تو وہ پڑھتے ہوں گے یا کسی نائیکی دکان کے باہر بیٹھ کے جو پڑھتا ہوگا تو پڑھتا ہوگا یا کسی hotel میں چائے کا کب پیتے ہوئے جو پڑھتا ہوگا تو اگر اندازہ لگایا جائے کہ دس لاکھ لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں ڈیلی تو audience کتنی ہوگی اس میں سے فارکسیمپل میں plot بیچ رہا ہوں تو کیا سارے plot خریدنے والے ہوں گے نہیں 5 to 50% audience ملے گی مجھے وہاں پہ اور price کیا لگ رہی ہے میری میں جو اشتیار وہاں پہ دے رہا ہوں اخبار کے اندر میرا تو پانچ دس لاکھ اور اس پانچ لاکھ کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا 50% اور وہ بھی بائی چانس ہے کہ مجھ سے کوئی وہ plot لے گا یا نہیں لے گا کنفرم مجھے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ میں نے ایک اندازہ لگایا ہوگا ہے کہ 50% مجھے انگلیسمنٹ مل جاتی ہے واپس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھا تو ہمارا traditional جو ہم پہلے کرتے تھے جس سے ہم ٹی پہ اشتیار دیتے تھے ہم اخباروں میں اشتیار دیتے تھے ہم میکزین دیتے تھے ہم بوچرز دیتے تھے ہم بروشرز دیتے تھے تو یہ سارے چیزیں وہ تھی جس کے اندر ہمیں لیس پروفٹ تھا اور ہمیں ہماری جو آڈیونس تھی وہ بھی ٹارگٹ نہیں تھی کہ ہمیں کس طرح کی آڈیونس آگے پڑھنے والی ہوگی جبکہ یہاں پہ بات کی جائے ایسیو کی تو یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جب بات کی جائے تو یہاں پہ دس لاکھ لوگ تھے لیکن یہاں پہ کترے لوگ ہیں میرے پاس جتنے اس کو سرچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے دس لاکھ ایک دن میں سرچ کر رہے ہوں ہو سکتا ہے ملین کے حساب سے ہوں مطلب ٹوئنٹی ملین کے حساب سے ہوں آئیڈونٹ نو آباؤٹ اٹ لیکن جتنے لوگ اس کو سرچ کریں گے وہ ہی میری ریچ ہے اس پین کو سمجھے جتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں وہ میری کیا ہے ریچ ہے آڈینس کون سی ہے یہاں پہ آڈینس میرے پاس وہ ہی آنی ہے جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تھو اگر میں ٹاپ پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس آڈینس آئے گی اگر میں کسی دوسرے تیسرے پیج پہ ہوں تو ہو سکتا ہے میرے پاس آڈینس کم ہو لیکن اسی کے لیے تو ہم نے یہاں پہ ایسیو کو سمجھنا ہے اسی کے لیے تو سرچ انجن کو سمجھنا ہے کہ ہم ٹاپ پہ کیسے پیٹھ سکتے ہیں یہاں تک یہاں پہ یہاں پہ پریس کیا لگ رہی ہے میری میں نے آپ لوگوں کو فیس بک سے یہاں پہ بلائیا تو میرے کیا پیسے لگے نہیں میں نے فری نہ بلائیا جس میں نے ایڈ لگایا تھا وہاں پہ تو اس فری اور ریٹان آور انوارسمنٹ یعنی میرا لگا ہوا کچھ نہیں ہے تو میرے کو ہائی تو واپس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس زیادہ ہی لوگ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو کیورز نائیٹی پرشنل کا مطلب یہ ہے کہ سرچ انجن اپٹیمایزیشن کے اندر کہ میرے کیورز جتنے اچھے ہوں گے اتنی زیادہ آڈیوز پہلے پاس آئی تو سرچ تو ہائی بھی ہو سکتی ہے لو بھی ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کو ہم آگے دیکھتے ہیں اب ڈیجیل مارکٹنگ کے اندر دیکھو کہ کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے سرچ انجن اپٹیمایزیشن ابھی آپ لوگوں کو یہ ساری اوپر سے گزر رہی ہوگی دوسری چیز مارکٹنگ سرچ انجن مارکٹنگ جو کہ پیڈی کے اندر ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ کیسے ہوتی ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ پیڈ بھی ہو سکتی ہے فری بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم فیس بک پہ آئیڈ لگاتے ہیں تو ہم پیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو فری بھی کر سکتے ہیں ای میل مارکٹنگ ہے ایفلیٹ مارکٹنگ ہے تو ہمیں بھائی بانا کی دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے ایسیو پر ہی بات کرنی ہے سو ایسیو پروسسس آف اپٹیمائزیشن دو واب سائٹ اوکی فر ٹاپ آرگنک لسٹنگ آن سیٹس انجن اب یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک ایک جیسے ایک جیسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ جلدے ہیں گوگل اور یہاں پہ ہم کو سٹیچ کرتے ہیں جیسے لن گرافک دیزائن ایسیو ایسیو اوکی سو ایسیو کیورڈ یہ میں نے کیورڈ ہے میں آپ لوگ کو یہ بعد میں سمجھ آئے گی کہ یہ کیورڈ کیا چیز ہے یہاں پہ آپ لوگ کو سب سے پہلے ایک لائن لکھری ہوگی اس سرچ انجن کے اندر جہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلب ایس ایڈ یہ پیڈ ہے یہ بندہ اپٹیمائزیشن کے تھرو یہاں پہ نہیں پہنچا ہوا یہ بندہ پیسے لگا کے ٹاپ پہ بیٹھا ہوگا اس نے پیسے دو تو ٹاپ پہ آوگے جیسے کہ میں نے آپ لوگ یہاں پہ سمجھایا کہ یہ پیڈ بھی ہو سکتی ہے اور فری بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ جو پیڈ ہیں یہ پیسے بھی ٹاپ پہ بیٹھے گے اوکی سو ہم پیڈ سے نیچے کی طرف یہ بھی ایڈ ہے یہ بھی پہلی ویب سائٹ ہے جو پہلے نمبر پہ بیٹھے ہوئی ہے کورسیرا اوکی اب دیکھو کہ سرچ اندر یہ وہ ویب سائٹ ہے جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئی ہے پہلے نمبر پہ بیٹھے ہوئی ہے اب میرے کی وارڈ کیا تھا گرافک ڈیزائن اور یہاں پہ جو پہلے نمبر پہ میرے پاس وہ ہی ہے میں آپ لوگ سمجھاؤں گا کہ مزید سیشن لے رہے ہوں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے گوگل کی وارڈ کو ڈھونڈ رہے کی وارڈ کے اوپر اس نے سب سے پہلے مجھے کیا دکھایا ایڈز دکھائے جو پہلے تھے سیکنڈ چیز اس نے مجھے کیا بتایا کہ پہلی ویبسائٹ جو کمپلیٹ آپٹیمائز تھی آپٹیمائز کا مطلب یہ کہ مطلب اس کے اندر کی وارڈ ایکوال ہیں اس کے اندر ایمیجز اچھے سے پرابر انسٹال ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر ویڈیوز پرابر ہیں یہ ویبسائٹ پرابر ہے اس کے اندر کوئی باہر کی فرزول چیزیں نہیں ہیں کوئی باہر کے لنک سویل نہیں ہیں مطلب کہ یہ ساف ستری اوریجنل کنٹینڈ کے اندر ہے اس میں کوئی کوپی رائٹ نہیں ہے اس میں جو لکھا گیا ہے اچھے سے لکھا گیا ہے اچھا score کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویبسائٹ آگی پہلے نمبر پہ ایسی کیا گوگل بھی آتے ہیں اور یا ہو بین بھی آتے ہیں تو اب دیکھو کہ ٹائم کتنا لگے گا اگر آپ کسی چیز کی اس کی کرتے ہیں یہ ایسی او کا مطلب یہ نہیں لائف ٹائم پروسس یہ پروسس کا نام ہے آپ کو دیلی من 10 کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو ٹاپ پہ آنے کے لیے تقریبا 3 منص لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ 0 سے start کرتے ہو تو آپ کو اپنا keyword rank کرنے میں کم سے کم 2 سے 3 مہین پڑتا ہے کہ میں پہلے پہ ہوں تو میں پہلے پہ ہی رہا چیز دکھاتا ہوں یہ میں لکھتا ہوں 2021 اپنا keyword تھوڑا سا چینج کیا ہے اب آپ دیکھئے گا پہلے نمبر جو ویب سائیڈ آرہی ہے وہ کون سی آرہی ہے نہیں اس کے اندر اپ ڈیٹ نہیں ہے اوکی میں تھوڑا سا اوڈ نیچے کی طرف چلا جاتا اب آپ لوگ سمجھ دوں کہ یہ ساری چیز ہیں جو ایڈ میرے سامنے شو ہو رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بھی سچ اندر کے اندر اب یہ یہ یوڈ میں کی جو ویب سیٹ اکیڈمی ہے بسیٹ تو یہ ٹاپ پہ آرہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ویب سیٹ پہلے ہمارے پاس آئی تھی وہ اس کی ورڈ کے اوپر نہیں شو ہو مجھے اس کا مطلب دوسرے تیسرے پیج پہ چلی گئی ہے تو آپ دیکھ لو کہ یہ تھوڑی سی اپٹیمائز نہیں تھی اب میں اس کو 2020 کے اندر لے جاتا ہوں کی ورڈ کو تھوڑا سمی چیز کر اگر اس نے کی ورڈ نہیں کیا ہوتا تو یہ 2020 کے اندر ہی بیٹھا ہوتا تو یہ کبھی بھی یہاں پہ نہ آتا اوکے یہاں پہ دوسری دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پھر udemik کے آرہی ہے تو جو پہلے ہمارے پاس آرہی تھی کور صرف وہ یہاں پہ آگئی ہے آپ کی ورڈ ہی ڈیسائی کرتے ہیں کہ آپ کتے نمبر پہ رینک کر رہے ہو ٹھیک ہے سو یس سر ویڈیو پاند آرہی ہے اوکے چک سر آپ کی رف کلیر ہے ان کو شو نہیں ہو رہی ہو سر کائن بھی آپ دوبارہ جو کیجئے گا اور یہ ٹرپ نہ آکے رہے مائک کر کے کسی کو کوئی پرابلم ہے تو میسیج میں کریں سر کو سیشن دینے دیں اوکے سو اب دیکھیں آپ یہاں پہ ہم یہاں جیسے ہی کیورڈ کو چینج کرتے ہیں تو ہم ایک سر چینجن ہمیں یہاں چیزیں خود بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں ڈونڈ رہو اب اگر میں خالی یہاں پہ ان 2020 کو بھی ہٹا دیتا ہوں اور لن والے کو بھی ہٹا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں جس کرتا ہوں گرافک ڈیزائن اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے اب یہاں پہ دیکھو تو سب سے پہلی چیز یہ جو جواب آیا ہے اس باکس کے اندر اوکے یا یہ جو ویکی ویڈیا ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے یہ کیوں آتا ہے اس کا نقصان ہے اس کا فائدہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ کون سے کونٹنٹ کا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ میں سیکھ نا چاہ رہا رہا گرافک ڈیزائن کو میں کیا کرنا چاہ رہا رہا یہ سرچنجن کو نہیں بتا سرچنجن نے مجھے ویکی پیڈیا یہ ہی بتایا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چلیں اور چیز کو سمجھتے ہم چلیں تھوڑا سرچ کیا تھا جیسے یہ ایڈ ہے یہ ہو گا تو یہ ٹوٹل پیڈ لیسٹنگ کی بات کر رہا ہے کہ آپ اترہ جلدی ٹاپ پہ جا سکتے جتنا آپ اچھی اماؤنٹ کو پی کرو گے دوسری چیز پہ آتے ہیں سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن یہ بیسکلی کیا ہے گوگل فیس بک ٹویٹر اور اس کے اوپر ہوتی ہے اب فیس بک مارکٹنگ جو جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو گراب کرنے کے لیے آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہو سیکھنے کے لیے ہم فیس بک پہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فیس بک مارکٹنگ ہماری ہے اس کے اندر ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے ہمارا سٹیپ آو کا پیج ہے تو یا ہمارا گروپ ہے اگر اس میں اسی نووے ہزار کے قریب لوگ ہمارے گروپ کے اندر موجود ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی پوش لگاتے ہیں تو اسی نووے ہزار لوگوں کے پاس وہ پوش چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہمارے پاس جو ٹارگیٹ ہے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے وہاں پہ سیٹ ہیں سیٹ ہیں وہ پہلے سے ہمارے پاس سی فالو میں سارے کون سے ہوتے ہیں سارے سب سیکھنے والے لوگ ہیں تو اس لئے سیٹ ہے وہ پہ تو اس لئے فیس بک کے اندر مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم کر کے بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے لاسٹ پیج جب سیو میرے آپ کے 3-4 سیشن کلوز ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ کو کام کہاں سے ملے گا اور انشاء لینے کے کام کہاں ملے گا اوکی سو سیو کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر کی ساری باتیں کیا ہیں نچوڑ کیا ہیں تو ہم اب تک جو بھی میں بات کر رہا رہا جب میں اس کو تھوڑا سا پرو کی طرف پرو لیول کی طرف لے جاؤ گا تو لیکن یہ ہے کہ پہلے سرچ انجن کو سمجھ جاؤ سرچ انجن سمجھ میں آگیا رہانی پوری سمجھ جاؤ اب یہاں پہ دیکھو سرچ انجن گوگل کی بات کر رہا گوگل کو لے چھوں گو تاک کہ لوگ سمجھ جاؤ ایک software ہے جو ڈیزائن کیا گیا www کے لیے ورلڈ وائیڈ ویب کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ دیکھو کہ دنیا کی ہر ویب سیٹ جہاں جو بھی لکھو آپ کو ہر ویب سیٹ www ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ورلڈ وائیڈ ویب کو www کو organize کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں software کو جو ڈیزائن کیا گیا اس کو organize کرنے کے لیے search کو search کو جو ہم دونڈ رہے ہیں پورا دن ٹھیک ہے اس کو کہتے search engine اوکی search engine basically یوں سمجھ ہو ایک store کتابوں کو ایک store جہاں پر ساری ویب سیٹ اگٹی ہیں ملین ٹریلین کے اصحاب سے اس store کے اندر ویب سیٹ کو جمع کر دیا گیا اس کا نام کیا ہو گیا search engine یعنی ایک store ہے ساری ویب سیٹ اس ہی اندر ہیں www سے جو جیس شروع ہو رہی ہے وہ سب اس ہی دیکھ لیتے ہیں اب components کا مطلب کیا دیکھو ایک گاڑی ہوتی ہے نا تو گاڑی کی مجھلی parts ہوتے ہیں جو اس engine کو maintain رکھتے ہیں اس کے حصے ہوتے ہیں جن کا الگ کام ہوتا ہے اس کے بھی کچھ components ہیں search engine کے جس میں ایک آتا ہے crawler ایک آتا interface کا کیا مطلب ہے یہ جو میرے سامنے آ رہا ہے یہ search interface جب میں یہاں پہ لکھتا ہوں google.com ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو میں یہاں پہ google کو search کرتا ہوں یہ میری screen ہے یہ search interface سمجھ رہے ہو بات کو یہ میرا search interface یہ پہ میں اس سے کچھ بھی بوچھوں رہا ہے یہاں پہ میں کچھ بھی ڈونڈ رہا ہوں مجھ واپس مل جاتا ہے اب لیکن یہاں پہ جو میں ڈونڈ رہا ہوں search engine کے اندر وہ میرے کو واپس کیسے مل رہا ہے وہ کہاں کہاں سے process ہو کے آتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں بیک پوچھ رہا ہوں کہ میرا نام بتا دے میں اس کو اپنا نام پوچھ رہا ہوں اس نے different images different results مجھے یہاں پہ دے دی اوکے اب یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہمارا step up آگیا ہمارا ٹھیک ہے اب دیکھو کہ different results ہمیں یہاں پہ دے رہا ہے تو میں اس سے کچھ بھی بوجھ سکتا ہوں وہ تو میری مرضی تو یہ میرا search interface ہے لیکن back hand پہ اس نے کیا کیا اس نے کہاں سے لے کے آیا یہ detail جو اس نے میرے نام کی نکالی یہ کہاں سے لے کے آیا مجھے یہ جاننا ہے وہاں بھی ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی crawler indexer یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں indexer کو database سمجھ لو وہ میں سمجھ جاتا ہوں کیسے crawler کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی میں سمجھ جاتا ہوں کیسے components کی پہلے سے تھوری سی تھیوری دیکھ لیتی ہیں کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے بہت آسان سمجھ جی گا بات کو crawler to find سٹور کے اندر لاکھوں ویب سیٹ ہیں آپ جو ویب سیٹ بناؤ گے وہ crawler کے پاس کی crawler کیا ہے مجموعہ کہہ سکتے ہو کمبینیشن کہہ سکتے ہو collection کہہ سکتے collection of websites یعنی کہ ویب سیٹ کی collection کا نام کیا ہے crawler میں آپ لوگ ایک مثال دیتا ایک بندہ لیبریری open کرتا ہے تو سب سے نہیں ہوا اس نے نیچے زمین پہ رکھی ہوئی ہے تو crawler ہے اس کو نہیں پتا books کے یہ جو cartoon ہے اس کے اندر کیا کیا ہے کون سے book اچھی ہے کون سی نہیں اچھی کون سی واپس دینی لیبری کے اندر اب آپ نے علماری کے اندر الگ کیا ان کو الگ الگ کیسے کیا کمپیوٹر کی الگ کر دی اسلامیات الگ کر دی اردو کی ساری ایک جگہ پہ کر دی آپ نے انگلیش کی ساری books ایک جگہ پہ کر دی آپ نے کنٹینڈ کے حساب سے ساری بکس کو علماری کے اندر ڈیوائیڈ کیا انڈیکس بنائی علماریاں بنائی اب آپ سمجھو ہم ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں کچھ کنٹین کی ویبسیٹ بنا رہے کوئی ویبسیٹ بنا رہے کوئی مینجمنٹ کی ویبسیٹ بنا رہے کوئی سکھانے کی بنا رہے کوئی سیکھنے کی بنا رہے کوئی گانے ویبسیٹ بنا رہے کوئی موویز کی بنا رہے اب یہ سارا گٹھا ہوا تو کیا ہوا کرولر اور انڈیکسر کیا ہوگا موویز کی ساری ایک طرف کر دیں باقی ساری ایک طرف کر دیں ٹھیک ہے گانوں کی ساری ایک طرف کر دیں انڈیکسر انڈیکس بنایا اس یہ میں بہت آسان الفاظ میں اس پکچر میں سمجھ نظر دیکھو www کیا ہے ورڈ ورڈ باب ہے ٹھیک سمجھ پہلے انفرمیشن کہاں پہ کرولر کے پاس کرولر کیا ہے سٹور ہے سیدھا آگے جائے سٹور ہے کرولر کے پاس ٹوٹل کمبینیشن اس کے بعد نیچے کونسی چیز کھینے ہے اب یہاں پہ کرتا گیا انڈیکس جو سکیم ہوتا ہے مطلب کپی رائٹ ٹھیک ہے یہاں پہ الگوریزم ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو پڑھوں گا الگوریزم سکیار پہ اچھا انڈیکس جب ساری انفرمیشن آگئی اس کیا کیا انڈیکس بننا ہے اب بھائی یہ بکار ہے میرے کو نہیں چاہیے باقی یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکس بنائے گا سب کی الگ الگ یہ ڈیٹا بیس ہے بیس یہ ہمارا کولیکشن آف ڈیٹا ہے یہاں بھی ہمارا ڈیٹا آت ہے اب ہم جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں سے ہمارے پاس آ رہو سمجھ رہے بات کو تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے ویب سیٹ کوئی بھی کسی بندے کی ہے وہ کرالوں کے پاس تو ہے لیکن ہم نے اس کو کلین کر کے یہاں پہ پہنچھانا ہے ڈیٹا بیس کے اندر اب ڈیٹا بیس کے بعد بھی کولیکشن آف پیج کے اوپر ہوں دیکھئے گا یہاں پہ میں یہاں پہ ہوں اور اس پیج کا نام کیا ہے سرچ میں یہاں پہ لکھا کی ورڈ اب یہ سرچ ہے چلو جی کی ورڈ لکھو لکھ دیا آگے کیا مجھے کیا مل ہے ریزلٹ مل گیا مجھے ریزلٹ اس کا مل گیا گیا اور یہاں پیج نے دیکھا کہ یہ جو میں نے کی ورڈ لکھا سریا ورسین شاہ اس پہ رینک کون کر رہا سمجھ رہے ہو بات کو کہ اس پیج پہ کون 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 بیٹھا ہو ہے یہ 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 ہاں سے جا ہے انڈیکس کے پاس انڈیکس کیا تھا ہمارا collection پہ ہماری ڈیٹا بیٹھ سیو تھی جیسے اس لیپلری والے کے پاس ایک بندہ آیا اس نے آکے بولا کہ مجھے کمپیوٹر کی بک چھتے ہے وہ کیا پورا سٹور کھول کے دیکھے گا نہیں اس نے انڈیکس بنا کے رکھے ہوئے ہے وہ انڈیکس کے اندر چک کرے گا سیدھا کمپیوٹر والی علماری کے پاس جائے گا وہ سے جو بک رکھی ہوں گی ان کی کٹگری چک کرے گا شاید 9th کی الگ 10th کی الگ 1st year 2nd year کی الگ ان میں سے اس کو پتا ہے کون سی بک ہے وہ اسی بک کو اٹھائے گا اور نارمالی کیا کرے گا وہ اس کے میند میں پہلی چیز کیا آئے گی جو trend چل رہا ہو گا پنجاب textbook ہے پنجاب بلوں کی چاہیے تو وہ کیا کرے گا جو trend چل رہا ہو گا اس کو اٹھا کے آگے سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہاں پہ بھی اس نے کی ورڈ کے ساتھ کنسل index سے database سے اٹھا کے لائے اور database میں پیچھے crawler اور indexer سارے کام کر رہے تھے یہ concept آپ لوگ کو سمجھ لگیا کہ میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تھوڑا صور آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو search engineer result page اس کو لوگ CRP بھی کہتے ہیں گورے لوگ کچھ CRP بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی CRP بھی بھول دیں گے تو آپ لوگ نے سمجھ جانا ہے کہ اس interface کی بات کر رہا ہے جب بھی آپ کوئی پوچھے تو یہ search result is OK اس کا مذہب data you able to see وہ جو آپ دیکھ سکتے ہوں وہ actual میں آپ کا result page بھاقی back تے کیا ہو رہا ہے وہ crawler جانے indexer جانے وہ ہم لوگ انہیں سمجھ نا ہے ہم نے وہ ہی پہ ساری گڑھ بڑھ کر نی ہے OK Google slash NCR کیا ہے کہ جہاں بھی کسی چیز کو نورمل بیار کسی سرچ کرنا جو چیز ریلیٹڈ دے لیتا یہاں پہ میں لکھتا ہوں پیزا تو ساتھ آرڈر بھی لکھ دیتے ہیں تو میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ جو سب سے پہلی مجھے result دیا ہے domains domains dominoes dot essay essay کا مطلب ہے سہودی عربیہ اور پاکستان پیزا آرڈر سرچ کرو تو یہ ویب سیڈ نہیں آئے لیکن مجھے یہ ویب سیڈ آرہی ہے کیوں reason dot essay اور سہودی عربیہ کی وجہ سے اس کا مطلب ہے لاغن کی ہو گی میل اور وہ میرے IP ایڈرس کی مجھے result دے رہے گوگل NCR کے پاس جی ہوتا اس کا مطلب کہ میں لاغن ہوں گوگل کے حساب سے مجھے یہ چیزیں دکھا رہے دکھا دیا کہ تمہیں کہا کہا پیزا ملنے والا ہے تو یہ ہم الگوریتم کے اندر سمجھیں گے کہ یہ جواب ہمیں کیوں ملتے ہیں یہ ابھی سمجھ نے کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ 2 slides آپ کو clear ہو گئی یہ تک کسی کو 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 یہاں تک سرچ انجن کو 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 لوکیشن آف ڈور سرچ ڈور 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 آف نہیں ہے آپ دارک ور سرچ نہیں کر رہے ہو آپ کو اس لیے جواب دے گا یہ وہاں پہ نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہم آگے پڑھیں گے الگوریتم کیا ہوتا ہے وہ الگوریتم کیسے کام کرتے ہے وہ الگوریتم کیوں ایس ریزلٹ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لاص ہو رہا تھے میں سرچ کر رہا ہوں اور مجھے پاکستان کی ریزلٹ نہیں دے رہا پاکستان کی ویب سیٹ پیچھے چلی گی تو ہمیں اس چیز کے حوالے اس چیز کے حساب سے بھی ہمیں کیوں ریزلٹ مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں در سب کو بھی رہا ہے میں نے بتایا easy تھا مشکل تو کچھ نہیں تھا اب پرو لیول کی طرح سے بات نہیں تو چلیں سلائیڈ کی طرف ابھی تو 50 منٹ ہوئے ہیں تو الگوریتم آج پڑھ لیتے ہیں میرے حیال سے آج جی ایسا ہی گیا چلیں جی نقص تلتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو چلیں نقص سلائیڈ کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ آگے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا ہمیں پاک دمتے ہیں اس پہ ہم کہا کہا پھستے ہیں گوگل الگوریتم بڑی مزی کی چیز بہت مزی کی چیز کرو تو اچھا الگوریتم اچھا میں آپ لوگ کوئی بات بتات تو الگوریتم پتا کیا پولیس ہے بڑی آسان الفاظ میں پولیس ہے مطلب کیا کہیں پہ بھی کوئی پٹھا کام کر کہ آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی آپ پھستے ہوگے آپ کو الگوریتم میں پکڑ نا ہے الگوریتم یہاں کی سی ای ڈی ہے یہ آپ چوبیس گھنٹ ہے تو میں بہت آسان الفاظ میں بتا دوں کہ آپ پاکستان پھلے آپ پکڑ لیا جائے گا اور آپ پھست جاؤ گے آپ نے اگر کوئی بھی ایسا سرچ انجن کے اندر کہ آپ بیک لنکز کو یوز کر رہے ہو کچھ زیادہ کی ورڈ اس کو دے رہے ہو کی ورڈ کی زیادتی کر دیتے ہو اس کے ساتھ تو اس نے کیا کرنے آپ کو پکڑ لینا اگر آپ کپی ریٹ کرتے ہو آپ پکڑے جاؤ گے اگر آپ دوسرے کی ویڈیوز 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 اٹھاتے ہو اور اپنی لگا کے بولتی ہو جی کہ میں ٹاپ پہ آ جاؤ گا تو آپ پکڑے جاؤ جاؤ اوکی تو یہ کام سلائیڈ ہم آگے کل کر دوسرے سلائیڈ بہت ہیں سر اوکی اسمان اب وہ ہے حاشر حاشر بھئی آپ کہاں پہ ہو بسکلی یہ بولت حاشر بھئی کے لیے ہے کہاں پہ ہو آپ جلدی سے بتائیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی continue کر رہے ہیں تو چلے ہم باتوں باتوں میں تھوڑا سا اور کیونکہ ابھی سیشن تو کافی سارا پڑھا ہوئے ایک گھنٹے کا ٹائم پڑھے آج آپ لوگ کو میں دو گھنٹے یہاں سے جانے نہیں دینا جب تک میرا سیشن پورا ہوتا چلو کچھ اور کام کی بات کر لیتے ہیں یہاں تھا جو ہم نے پڑھا وہ تھا سینجن کے بارے میں کل ہم اس کے پڑھیں گے الگوریتم کے الگوریتم کیا ہوتے ہیں اور ہاں میں تھوڑا سا الگوریتم کو بھی ڈسکس کرتا ہوں لیکن تھوڑی سی کام کی جیسے گوہر بھائی نے مشورہ دیا تھا کی آپ بھی پیزا کھاتے ہیں یا نہیں تو ہم کوئی پیزا سرچ کر لیتے ہیں اور میں یہاں پہ گرافک ڈیزائن کورس سرچ کر لیتا ہوں مجھے بوک لگ جائے گی اچھی بات نہیں ہے تو ہم کرتے گرافک ڈیزائن ہو گیا سوالی سپل اوکی لرن آن لائن اوکی آن لائن کے اندر سچ کر لیتے ہیں کون کون ہم نے کورس کر رہا ہے یہ تھا میرا فسٹ پیج چلو چھوڑو یہاں سے چلتے ہیں دسویں پیج کے اوپر یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ایک ویب سیٹ جو بھی ہے یہ ویب سیٹ کو اپن کرتے ہیں لیکن یہ ویب سیٹ دسویں پیج کے اوپر ہے یہ پہلے کے اوپر کیوں نہیں ہے تو آئیں دیکھ لیتے ہیں اوکی یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں اس ویب سیٹ کو جس کی ڈومین یہ میں نے کر دی ہے یہاں سے کپی اوکی اور آپ کے پاس ایک ویب سیٹ ہو گی اس سیو انیلائزر ایس ایس سیو انیلائزر ڈاٹ می کے نام سے ہے یہاں پہ آکے اس کو کی جیے پیسٹ اور ہم کسی بھی ویب سیٹ کو کلائنٹ ہم دے گا کچھ بھی دے گا یہاں پہ سرچ کریں سرچ کے سکور کیا سیو 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 ایس اپرو ایٹی پلاس ہونا چاہیے یہ ایٹی سی نائنٹی کے اندر کی لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر نائنٹی پلاس چلا جاتا ہے بہت کم جانس تو آپ ٹاپ جاتے ہو تو اتنی سی چیزیں ایپروو کرنی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ایررز کتنے ہیں اتنے سارے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں یلو کلر کے اندر جو آرہی ہیں وہ ایمپروو کی جا سکتی ہیں اور ایررز جو ہیں وہ کسی ٹھیک کیا جا سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیپ نہیں جائیں گے وہ سمجھ نکھ پر جائیں گے کہ اس ویب سیٹ کے اندر کیا 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 پر سکتے ہو جس بندے کی ویب سیٹ کو دکھا سکتے ہو کہ تم ٹھیک کیا جا سکتا ہے سیٹ انجین اپتمایزیشن کے اندر سب سے پہلے ٹائٹل اوکی اس کے اندر پیڈ ورژن بھی آتے ہیں بہت اچھے اچھے وہ بھی انشاءاللہ ٹور سو بتاؤں سارے اچھا تو یہاں پہ ٹائٹل لگ اوکی نو ڈسکرپشن ڈسکرپشن نہیں لکھی لیند ہی نہیں ہے بھئی اس کا مطلب اگر اس ویپ سارے لکھی جائے تو کیا ہوگا تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی اچ ون ہے اچ ہی نہیں اچ تری ہی 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 چیز ہی 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 مطلب کہ فالس فالٹ ہے اگر اس کو heading دی جائے تو یہ top پہ آ سکتی ہے اس کے اندر کی ورڈ نہیں ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے کی ورڈ کے اندر چلتے ہیں فریکنسی کم سے کم پانچ فریکنسی دیتا کم سے کم اتنی تو ہونے چاہیے کم سے کم پانچ دفعہ تو اس کو لکھتا ٹائٹل ہے آپ لوگ کو یہ سارے steps ہم دیکھیں گی آگے ایس سکتی آپ کے c پانچ سے ٹھیک ہو سکتی ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے باقی یہ چیزیں ٹھیک ہیں تھوڑی سی اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں نیچے ورڈ سائٹ پہ url ٹھیک ہے اور یہاں ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہے اگر یہ ورڈ پرس بھی ہے تب اس کو اندر چینرن کی جا سکتی ہے اور اس کا لوڈ ٹائم تھوڑا بہتر کیا جا سکتا ہے یہ 0.30 سیکنڈ اور 0.40 40 50 سیکنڈ کے اندر لوڈ ہو جانی چاہیے اتنا ٹائم رکھیں چیزیں بہتر اس کی کر لیں گے اور یہ سلو ہونے کی وجہ اس کے اندر ایمیجز ہوگی اس طرح کچھ ہوگا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کی اچھی ہے اس اس کے بعد ایمیل اڈرس نہیں ہے ایمیل اڈرس ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہو جائے گی اس دیب نہ آیا جا سکتا ہے تھوڑی سی کی ورڈ کو شورٹ کر کے تھوڑی چیزوں کو بہتر کر کے تو تھوڑی سی چیزیں پرابلم ٹھیک ہو سکتی ہیں ایسے ہی ہم نیچے کی طرف جاتے رہیں گے ہم پہ سوشل میڈیا سٹیٹس نا اس نے فیس بوک کنیکٹ کی ہے نا ٹویٹر نا اسٹرگرام تو اس کو بھی کیا جا سکتے آن پیج سی ہو ہے بیس ساری جو پیج کے اوپر سی کر سکتے ہیں تو اوورال یہ ایک سی انیلائیزر کے اندر میں نے باب سی دیکھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ اس کی پرابلم ز آرہی ہیں تو اب یہ جو ساری پرابلم ز آرہی ہیں انہی پرابلم ز کو ہم نے سمجھ نہ اور انہی کو ٹھیک کر لیکن سٹب بی سٹب ایک کر کے ان سب چیزوں کو ٹھیک کر نا ہے ٹھیک